حضور سیدنا حضرت سفدر علی ویہ یہ اسی جنگل کے اندر رہتے تھے راجہ کا نام تھا بلبند سنگھ اس کے دور میں جو نوکر تھے وہ جانبر چرانے کے لیے جاتے تھے اور کرامتے کے آپ ایک دن پانی کی بہت روچی لہر روپی نظر آئی انہیں ان چرواؤں کو جو راجہ کے نوکر تھے تو حضور سیدنا حضرت سفدر علی بابا اپنے شیر کو نیلا رہے تھے نوکروں نے راجہ بلبند سنگھ سے کہا یہ ایسا ایسا منظر دیکھا ہے تو کہا ایسا ہوئی نہیں سکتا وہ بولا ہم نے آنکھوں سے دیکھا آپ در کی وجہ سے کو کہتے بھی نہیں تھے بولے چلو پیلوان کو بلائیا ہاتھی منگایا ہاتھی پہ سوار ہو کر راجہ بلبند سنگھ پہنچ گئے دیکھا منظر تو دیکھا حضور سفدر علی بابا شیر کو نیلا رہے ہیں اور پھر آپ نے چھپ گئے راجہ کی نظر سے چھپ گئے اب راجہ انتظار دیکھ رہا ہے کہ میاں حضور کا کیسے دیدار ہو جب بلبند سنگھ حضور سفدر علی میاں کے پاس پہنچتا ہے اور قدموں پہ گر جاتا ہے اور کہتا ہے بابا آپ میرے ساتھ چلو تو حضور سفدر بابا فرماتے ہیں کہ بیٹا زد مت کرو جب زیادہ زد کرنے لگتے ہیں بلبند سنگھ تو میاں حضور کہہ دیتے ہیں بلبند سنگھ چلو تو ایک پڑوس میں آپ جانتے ہوں کہ کوئی گاؤں حمیر پر ہے حمیر پر بابا سفدر میاں کو راجہ صاحب لے کر آتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں اس دن کے بعد حضور سفدر علی میاں نے کہا کہ مجھے ایسی جگہ لے کر چلو جہاں پر مسجد بنی ہوئی ہو بولے جہاں مسجد بنی ہوئی ہو بہاں پر آپ لے کر چلے تو راجہ بولتے ہیں میاں حضور ٹھیک ہے رائے پور گاؤں ہیں رائے پور میں چاہاں مسلمان ہو مسجد ہو اب میاں حضور مسجد میں اپنا کام کر لیتے ہیں اس کے بعد مسجد سے یہ گروز نکل کر حضرت رفعہ کیلئے جب جاتے ہیں اور جب باپس آتے ہیں تو گاؤں کے کچھ لوگ علاؤ علاؤ کو تاپ رہے تھے اور میاں حضور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بابا آ رہے ہیں جب ہی وہ لوگ ایک انہی میکہ جا کر وہ جوار لے کر آیا اور وہ جوار اس آگ میں ڈالی اور جو آگ کے شولے بھڑھ کے تو جو لوگتے وہ باپ گئے لیکن میاں کے نور کے جلوے چمکتے رہے ہیں یہ ایک بھی کرامت ہے حضور صفدر علی میاں کی اس کے بعد مسجد میں رہتے رہتے کچھ لوگوں نے یہ سنا کہ جیتے شیر بھی ہے یقین نہیں تھا انہوں نے اقیدہ نہیں تھا تو راک کو چھان کر مسجد کی سیڑھیوں پہ ڈال دیا کہ اگر واقعی میاں کا اگر شیر ہوگا تو ضرور آئے گا جب دیکھا لوگوں نے جا کر تو شیر کے پیر بنے ہوئے تھے یہ کرامت حضور صفدر میاں کی آفنات سماعت فرمائے موسیقا موسیقی 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 سفدر علی کا ہے ایک عاشق رسول خدا کے ولی کا ہے ایک عاشق رسول خدا کے ولی کا ہے 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 ہم کو اقبال صاحب کی جانب سے اور پچاس روپے ایک صاحب کی جانب سے یہ ہماری جو ہم نے کہا تھا وہ انشاءاللہ ہمارے راہ پر کے لوگ ہماری محنت کو فالی نہیں جانے دیں گے ہمیں پورا یقین ہے سنیں بہت بہت شکریہ یہ اور بھائی نے ہم کو پچاس روپے میں سمازا ہے بہت بہت شکریہ یہ تو عاشق رسول خدا کے ولی کا ہے یہ عاشق رسول خدا کے ولی کا ہے یہ عاشق رسول خدا کے ولی کا ہے موسیقی 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 اے مومنوں اہلے سفدری کمیٹی سفدر کے دیوانوں اب یہ واقعہ کہاں سے شروع ہوتا ہے توجہ دیں پہلا بند سفدر علی تو آپ کا اسم یہ پاسیل ہے سیرا ہے ہے سیرا موں میں تھانا اور تحسل پورن پر توجہ سفدر علی تو آپ کا اسمیں پیریت ہے یوپی ہے سوبہ اور زلہ پیل بھیت ہے ہے سیرا موں میں تھانا اور تحسل پورن پر ان کا مزار پاک ہے مسجد میں رائے پر فیسے نبی رسول علیہ السلام سے ہر سال ہوتا ارس بڑے احتمام سے آتے ہیں زائرین بڑی دور دور سے آتے ہیں زائرین بڑی دور دور سے لے لے کو خیت آپ کے دروارے نور سے ہندو ہو مسلمان ہو یا سکھ عیسائی سفدر یا حضور دور کا ہر کوئی پیدائی ہر وقت ہوتا ارس میں لنگر کا انتظام توجہ ہے خیل پورن پر ان کا مزار پاک ہے مسجد میں رائے پر فیسے نبی رسول سفدر یا حضور ہر وقت ہوتا ارس بڑے احتمام سے آتے ہیں زائرین بڑی دور دور سے لے لے کو خیت آپ کے دروارے نور سے ہندو ہو مسلمان ہو یا سکھ عیسائی سفدر یا حضور کا ہر کوئی پیدائی سفدر یا حضور کا ہر کوئی پیدائی ہر وقت ہوتا ارس میں لنگر کا انتظام تاکہ رہے نہ بھگا کوئی آپ کا گلا میں سوس ہوتا محبت میں ڈوب کر رحمت برس میاں کے مزار پر رحمت برس رحمت برس رحمت برس رحمت برس میاں کے مزار پر مینر چار بیچ میں غفت حضور مینار چار بیچ میں امت حضور کا صدقہ لٹا رہا ہے محمد کے نور کا صدقہ لٹا رہا ہے محمد کے نور کا مینار چار بیچ میں امت حضور کا مینار چار بیچ میں امت حضور کا مینار چار بیچ میں امت حضور کا صدقہ لٹا رہا ہے محمد کے نور کا مینار چار بیچ میں امت حضور 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 کا چار دیچ میں خمبت خطور ہو صدقہ لٹا رہا ہے محمد کے نور کا سبحان اللہ دوسرا بات سماتھ فرمائے سہرامو شمالی ہے شہر ار سہرامو شمالی ہے جنگل کے پاس میں میرے دوستو میرے عزیزو سنیں تیسرا بات توجہ ایک دن کسی نے دیکھا اچانک اٹھا کے سر توجہ دے ایک دن کسی نے دیکھا اچانک اٹھا کے سر شہری کے پاس پانی اچھلتا ہے برابر اور کھڑا کو ہو گیا اور دیکھنے لگا دیکھا عجیب منظر تو وہ کھاپو نے لگا اتنے میں کھڑے ہو گئے دیکھا جو اُدھر کو نہلا رہا ہے شخص کوئی شیرے ببر کو چنات کو ہے سمجھا فرشتہ ہے یا رشی حیرت میں بڑ گئے تھے ہفی قطرے وہ سبھی پھر بھولا کوئی یہ تو کوئی باقا مال ہے شہرہ تو دیکھو مسلے چمکتا ہی لال ہے جس کی سمجھ میں آیا جو کہتا رہا اُنہیں ہمت نہ ہو سکی جو کوئی جاتا پاس میں ہمت نہ ہو سکی جو کوئی جاتا پاس میں ہمت نہ ہو سکی جو کوئی جاتا پاس میں نہلا کے دست پوشت پیرا آ فکیر نے اور چوکے قطبو فکیر کے جنرے گیشے پھر بھولکی شیرے یہ سو روپے سے ہمارے بائیر نواز آئے 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 راجہ کے پاس آئے کہا ہاتھ چوڑ کر مہاراج آج دیکھا ہے منظر بڑا عجیر نہلا رہا تھا نہلا رہا تھا شیر نہ دی یہ کوئی سائی جو کچھ بھی دیکھا تھا وہاں سب کچھ بتا دیا تفصیل بار رازہ کو کس ساتھ نہ دیا راجہ یہ بولا میری سمجھ سے یہ دور ہے راجہ یہ بولے نوکر نہیں ایسا نہیں ہے راجہ یہ بولے میری سمجھ سے یہ دور ہے راجہ یہ بولے نوکر نہیں ایسا نہیں ہے دیکھا ہے ہم سب ہی نے کوئی دھوکا نہیں ہے راجہ یہ بولا ٹھیک ہے آئی سمجھ میں با جنگل چلے گے ہم بھی صبح کو تمہارے ساتھ جنگل چلے گے ہم بھی صبح کو تمہارے ساتھ جنات ہے یا جادو کا یا تستکیر ہے جنات ہے یا جادو کا نامہ صفیر ہے کون کر آئے راجہ کہہ رہے ہیں جنگل چلے گے یا جادو کا یا تستکیر ہے دیکھے کہ ہم بھی کون ہے ایسا فقیر دیکھے کہ ہم کی کون ہے ایسا فقیر دیکھے کہ ہم کی کون ہے ایسا فقیر ہے دیکھے کہ ہم کی کون ہے ایسا فقیر ہے جنات ہے یا جادو کا یا تستکیر ہے جنات ہے یا جادو کا یا تستکیر ہے دیکھے گے ہم بھی کون ہے ایسا فقیر ہے سنیں نوکر یہ بولے راجہ سے مہاراج خیر ہو ممکن نہیں ہے کوئی بھی کل بھی فقیر ہو یہ تو ضروری ہے کہ جگہ وہ دکھائیں گے ہوں گے اگر نشان قدم بھی دکھائیں گے بولا یہ راجہ اصل سمجھنا ضرور ہے جو ہو کا دیکھا جائے کا چلنا ضرور ہے اُٹھ کر صبح کو راجہ نے فرمان سنایا گل بھایا پیل مان کو اور ہاتھی مانگایا ڈوکر سوار ہاتھی پر پہنچا وہ وہاں پر نوکر چرا رہے دے جہا ان کے جانور بولا وہ شیر تھا کہا اور بابا کہا پر سب نے اُٹھا کے ہاتھ کہا تھا وہ وہاں پر سب نے اُٹھا کے ہاتھ کہا تھے وہ وہاں پر بولا یہ راجہ ہر کے میرا کہہ رہا یہ ہی کرشن کرانے آئے گے مہاراج آج بھی کرشن کرانے آئے گے مہاراج آج بھی کرنے کے باس تے مونہ دارا پکیر کا 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 سبجھو سنیں سبھان اللہ کچھ دیر بعد چاند سی سورت نظر پڑی دیکھا جو ان کو آج تو حیرت ہوئی بڑی سر پہ امام آباد کے آتا کوئی دلے پیٹھا ہوا ہے شیر کے اوپر نبی کا شیر آگر نبی میں شیر کو نہ لیا پیر نے آگر نبی میں شیر کو نہ لیا پیر نے کھر اس کے بعد کر دیا رخصت فقیر نے شکے پڑے تھے پردے جو آنکھوں کے سامنے ایک آن میں اٹھائے نبی کے غلام نے موقع کا نیمت سمجھا تو راجانے دوڑ کر چومیں قدم فقیر کے ہاتھوں کو چھوڑ کر کہنے لگا وہ کربا کرو باباداس پر یاری حضور ساتھ چلو آپ میرے گھر تکلیپ کوئی آپ کو ہونے نہ دیں گے ہم کہ تو فقت حضور رب کی کرتے رہے گے ہم بولے بیاں اے بچہ اریج نہ کیجئے ہم کو ہمارے بہت بہت شکریہ تکلیپ کوئی آپ کو ہونے نہ دیں گے ہم حضور رب کی کرتے رہے گے ہم بولے بیاں اے بچہ اریج نہ کیجئے ہم کو ہمارے حال پہ رہنے ہی دیجئے بولا یہ راجہ لوٹ کر باپس نہ آئیں گے جب تک حضور ساتھ ہمارے نہ جائیں گے جب تک حضور ساتھ ہمارے نہ جائیں گے جب تک حضور ساتھ ہمارے نہ جائیں گے آخر میاں حضور نے مصور کر لیا آخر میاں حضور نے مصور کر لیا اور دامن گلے مراد سے راجہ نہ پھر دیا آخر میاں حضور نے مصور کر لیا دامن گلے مراد سے راجہ نہ پھر دیا سبحان اللہ سنیں راجہ میاں کو ساتھ میں راجہ میاں کو ساتھ میں لائیابہ احترام سفدر علی بتایا بیاں جی نے اپنا نام روشن جبی تیریش مبارک سفیدی تھی سہراموں میں آپ کی آمد کی عید تھی کچھ دن کے بعد راجہ سے کہنے لگے میاں لے کر چلو وہاں پہ مسلمان ہو جہاں ان کی زمین تاری میں موجا تھا ایک قریب رہتے بہا تھے دھوڑے مسلمان خوش نصیر کورن کیا سباری کا راجہ نے انتظار لے کر گیا حبیر پروائی سوہ ترا کچھ دن کے بعد راجہ گیا ملنے آپ سے چونے قدم حضور کے اور پوچھا آپ سے بابا حضور کوئی تھی تکلیف تو نہیں کہنے لگے وہ راجہ سے لے کر چلو بہاں کہنے لگے وہ راجہ سے لے کر چلو بہاں مسجد بنی ہوئی ہو مسلمان ہو جہاں اس کی زمین تاری میں اور اس کے دوروں میں مسجد بنی ہوئی تھی فقط رائے پور اس کی زمین تاری میں اور اس کے دوروں میں مسجد بنی ہوئی تھی فقط رائے پور میں راجہ کے ساتھ رائے پور آئے وہ جب بنی ایک ہی جو مسجد آپ نے آسل ہوئی خوشی ہی جو مسجد آپ نے آسل ہوئی خوشی سامین اظرات اس طرح اس طرح اس طرح آئے رائے پور سفتر علی بیاں مسجد میں آکے رہنے لگے با خوشی بیاں سبحان اللہ سبحان اللہ آگے کیا ہوتا ہے سماتھ رمائے باہر نکلتے ہوتی ضرورت اگر بڑی آج اترہ بائی کے لیے ایک بار نکلکے پستی سے دور پو گئے سرکار نکلکے موسم تھا سخت ڈھنڈ کا پالے کا اثر تھا چھایا ہوا تھا کھرا بہت وقت سہر تھا آج اترہ بہت ہو کر میاں گاؤں میں آئے پیٹھے تھے لوگ رہاں میں کچھ آگ جلائے آئے میاں جب پاس کھڑے ہو گئے سبھی کہنے لگے کہ تاپ لے سرکار آپ بھی پیزان دعاوں کا لگے پاٹنیلیاں ایک سم کو رکھے لوٹا لگے تاپنی میاں ہر سے کوئی میاں کو تپانے کے باس تے سوگی جوار لائے چلانے کے باس تے اس میں لگائی آگ تو شول بھڑک اٹھے رخ پر میاں کے پور کے جلبیں چمک اٹھے جو لوگ تھے وہ دور سب بھی بھاگتے رہے لیکن میاں حضور کھڑے تاپتے رہے لیکن میاں حضور کھڑے تاپتے رہے تکرائی آگ آپ کے سینے سے بار بار لیکن میاں کھڑے رہے خاموش برکرا لیکن میاں کھڑے رہے خاموش برکرا لیکن میاں کھڑے رہے خاموش برکرا جب آگ ہلکی ہو گئی تو مسکراتی ہے جب آگ ہلکی ہو گئی شریفن پڑا آؤں اس کے شاعر ہیں شاعر کو بھی بتا دوں کون ہے اس کے شاعر ہیں ڈاکٹر انبار ڈاکٹر انبار ملک رائے پوری انہوں نے اس کلام کو لکھا ہے آخری کنزما فرمائے ایک بات محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیں سبحان اللہ توجہ جب آگ ہلکی ہو گئی تو مسکراتی ہے لوٹا اٹھایا آپ نے مسجد چلے گئے توجہ باتے پسال چرچا ہوا واقعا تمہیں باتے پسال چرچا ہوا واقعا تمہیں ڈاکٹر انبار ملک رائے پوری ڈاکٹر انبار ملک رائے پوری ڈاکٹر انبار ملک رائے پوری وقتر انبار ملک رائے پورس ڈاکٹر انبار ملک رائے پوری ڈاکٹر انبار ملک رائے سب بہرے امتحاں دیکھا بنی ہے شیر کے قدموں کے عبنشاں پرتے بڑے تھے اور پرتے بڑے تھے اگلوں کے جو پور ہو گئے سب درمیاں حضور کے مشہور ہو گئے سب درمیاں حضور کے مشہور ہو گئے انبار رکم کول مزرگوں کا کر دیا انبار رکم کول مزرگوں کا کر دیا انبار رکم کول مزرگوں کا کر دیا سب درمیاں حضور کے مشہور ہو گئے انبار رکم کول مزرگوں کا کر دیا 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 سب درمیا نکا انبار رکم کول مزرگوں کا کر دیا سب تردیا 1941 امید بھارتیا سب تردیا امید بھارتیا سب تردیا cliche امید بھارتیا امید بھارتیا مارے موسیقی